ہلو دوستو ویری گوڈ ایوننگ سواگت ہے سب کا انسو بیٹ چینل میں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بیار سواگت کرنا دوستو دوستو بات کرنے والے ہیں ایچو ڈی ایپسی بینک کے بارے میں یہ بینک آپ کو لگ بگ 20% کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ مل رہا ہے تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بینک اگر اتنے سستے ریٹ پہ ملے تو کیا ریزن ہے اس کا اتنا سستے میں ملنے کا کیا خریدنا چاہیے اور کہاں پر خریدنا چاہیے یہ بہت بڑے تین مددے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو میں جڑے رہیے گا آخر تک ہارے ایک بات بسکس ہونے والی ہے اور دوستو ویڈیو اگر اچھا لگتا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کی طرح جیر ضرور کیجئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو ایچڈی ایپسی بینک کے بارے میں دیکھیں دوستو یہ بھارت کا بہت بڑا بینک ہے میں پہلے آپ کو اس کا آج کا ٹریڈ دکھا دوں پھر آگے ہم لوگ چل کر بات کرتے ہیں دیکھیں کہ دوستو یہ ایچڈی ایپسی بینک ہے آج لگ بک ساڑھے تین پرسنٹ سے گیرا ہوا ہے لگ بک دو کروڑ سٹاکس کی ٹریڈ ہوئی تھی جس میں سے دیڑھ کروڑ کے آس پاس کا مال اٹھایا گیا ہے ستر پرسنٹ دوستو ستر پرسنٹ مال اٹھایا گیا ہے ایچڈی ایپسی بینک میں بہت بڑی بات ہے دوستو بہت بڑی بات ہے اب پہلا ریزن یہ بینک گرا کیوں یہ ہم لوگ ون بائی ون کر کے دیکھ لیے دیول ہے دیکھیں ایچڈی ایپسی بینک گرنے کا سب سے بڑا کارن ہے ان کا جو آئیٹی ڈپارٹمنٹ کا پرفارمنس ہے کافی بار کافی ٹائم دکھتے ہیں آ رہی تھی ایچڈی ایپسی بینک کے ٹیک سپورٹ میں دوسری ان پہ لگا ہوا کریڈٹ کارڈ کا بینک اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے کریڈٹ کارڈ پر کافی سمجھ سے بینک لگا ہوا تھا تیسرا ریزن ہے پینڈامیق پچھلے تین سال سے بینکنگ سسٹم بہت زیادہ حسنل ہو چکا ہے این پی ایس بڑھ چکے ہیں ساتھ سے ساتھ نے ایچڈی ایپسی بینک نے کافی بڑا انویسمنٹ یس بینک میں بھی کر کے رکھا ہوا تھا تیس چوتھا ریزن ہے دوستو جب پینڈامیق چل رہا تھا تب ہر کوئی ہر کسی کا سٹاک مارکٹ گر رہا تھا تو جو ایف آئی آئیز کی انویسمنٹ ہوتی ہے انڈیا میں انہوں نے اپنا مال بیچ دیا تھا اور اپنے دیش میں جا کر اپنے بینک میں انویسٹ کیا تھا تو یہ چار بہت بڑے ریزن سے ایچڈی ایپسی بینک کے گرنے کے اب یہاں پر ریزن یہ ہے کہ دیکھیں دوستو سب سے بڑا فائدہی کا سودہ یہ ہے کہ یہ بھارت کا سب سے بڑا پرائیویٹ بینک ہے سب سے بڑیہ پرفارم کرنے والا بینک ہے اور سب سے بڑا گروت دینے والا بینک ہے اگر ایسے بینک میں انویسمنٹ کرنے کا صحیح سمائے پکڑ لیتے ہو دوستو تو بہت بھی بڑیہ ریڈر یہاں سے آپ نکال سکتے ہو تیرہ سو چوتر پہ بینک ٹریڈ ہوئی ہے دوستو انٹرنسک ویلیو کے اوپر ہے مطلب سٹاک ابھی تھوڑا مہنگا دکھائی دیتا ہے پی دیکھ سکتے ہو آپ چوبیس کا ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں بیس کے نیچے کا پی پہ سٹاک خریدہ کرو سستہ ہی سستہ ہوتا ہے ریٹرن آن ایکویٹی ایف ڈی سے اچھا ریٹرن ہے بینک میں ایف ڈی ڈیویڈن اتنا اٹریکٹیو آپ کو ملے گا نہیں انٹری پوائنٹ بہت اچھا ہے دوستو اور کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے جو کہ بہت بڑیہ بات ہے اس سمیں ایس جیسی بینک کے لیے جہاں پر دیکھیں گا دوستو لارج کے بات کریں تو سٹاک لگ بگ آٹھ لاکھ کروڑ کا سٹاک ہے لو رسک ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کوئی پنگا نہیں ہے فورکسٹ کرتے ہیں دوستو تو دیکھے گا 45 میں سے 91% لگ بک 100% لوگ آپ کو بول رہے کہ آپ سٹاک کو خریدنا ہی چاہیے پرموٹر ہولڈنگ کے بارے میں بات کریں تو دیکھے گا دوستو لگ بچ 26% پرموٹر ہولڈنگ ہے لیوچال فنڈ اپنے ہولڈنگ بڑھایا جا رہا ہے بینک میں بی آئی ایس بھی اپنے ہولڈنگ بڑھا رہے ہیں ف آئی ایس ابھی بھی 40% کے آس پاس ہے اور ریٹیلر بھی اس میں لگ بک 14% ہے دوستو انڈیا میں بینکنگ انڈسٹی ایک بہت ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے دوستو اور جب انفلیشن آ جاتا ہے یا پھر ڈیفلیشن آ جاتا ہے ایسے سمجھ میں بینکنگ سسٹم بہت زیادہ ایمپورٹن ہو جاتی ہے اب دوستو یہ تو میری بات ہوئی یہ میرا ماننا ہوا کہ بینک سستے میں مل رہا ہے 20-30% ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے خرید ہو لمبے سمجھ کے لئے خرید ہو ریزنز میں نے آپ کو بتا دیئے اب بائی کیوں کرنا چاہیے اس کے میں آپ کو ریزنز بتا دیتا ہوں دیکھیں ان کا جو گروت ہے نا بہت ہیلدھی ہے اور آپریٹنگ کافی بڑی ہے ان کا یہاں پر ہائیئر پرویجنز ہے دوستو ان کا جو بھی بیلنس اگر آپ دیکھو گئے تو پرویجنز کافی تگری کر کے رکھی ہوئی ہے سٹرونگ کیپیٹل ہے دوستو ان کے پاس کافی بڑیا کیپیٹل ہے آپ نے دیکھا 8 لاکھ کروڑ کے بینک ہے کوئی ٹینشن والی چیز نہیں ہے اور یہاں پر ریسک مینجمنٹ کافی اچھی طریقے سے کیا ہوا ہے بینک نے تو ٹینشن یہاں پر جو ریسک میں نے بتا ہے نا آپ کو وہ کم ہے جو میں نے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے نا تو یہاں پر جو ریسک ہے نا یہ کم ہے یہ ریزن اسی کے وجہ سے کہ انہوں نے پروپر مینجمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر سب میں نہیں بول رہا ہوں دوستو مجھے چھوڑ دیجئے کا یہاں پر جو بھی ریٹنگ ایجنسی یا بروکریج فرم سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں میک ویری نے ان کا ٹارگیٹ 2000 کا دیا ہوا ہے نومورہ نے ان کا ٹارگیٹ 1905 کا دے کر کے رکھا ہوا ہے کریڈٹ سویس کا ٹارگیٹ ہے 1950 جے پی مارگن 2100 سی اے لیسے نے 2025 شیر گھان کا ٹارگیٹ ہے 1973 موتیلہ لسوال کا ٹارگیٹ ہے 2000 لکی پی ریسرچ کا ٹارگیٹ ہے دوستو 2049 یعنی ہر جتنے بھی ریڈنگ ایجنسیس اویلیبل ہے انہوں نے اپنا ٹارگیٹ 2000 کے آسماس دیکھر کے رکھا ہوا ہے HDFC کے لیے دوستو یہاں پر میں ایک بہت بڑیہ سی اے جی آر دیکھ رہا ہوں مجھے یہ رقبہ 15 سے 20 پرسن کا ریٹنس دیتے ہوئے دیکھائی دے رہا ہے اب مددہ یہ ہے کہ سٹاک خریدے کہاں پر کتنے لیبل پر کیا صحیح پائنگ پرائز ہوئی گی دیکھیں دوستو یہاں پر اگر بات کو سمجھے نا تو اب یہ رسائی دیکھئے گر رہا ہے یہ رسائی لیبت 33 34 کے آسماس دیکھائی دیتا ہے بینک اب ایک کروشیل موڈ پر کھڑا ہوا ہے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے دو تین دن کا یہاں پر پتا چل جائے گا کیا کرنا ہے چارٹ میں دیکھئے گا دوستو یہاں پر جو ہے وہ ڈاؤن فال ہو رہا ہے کنٹینیسلی سٹاک گر رہا ہے ہائیر لوز بن رہے اور لوور لوز بھی بن رہے ہیں جب بھی بینک چڑھتا ہے تو پہلے کے اوپر نہیں جاتا اور گرتا ہے تو پہلے سے نیچے آ جاتا ہے اسے لوور لوز اور ہائیر لوز کہا جاتا ہے پورا ٹرین لائن اپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف آ رہا ہے یہاں پر ایک بڑیہ سپورٹ ہے دوستو اگر آپ دیکھیں گے جاتا ہے تیرہ سو سے ابھی کچھ اپرکس تیرہ سو بہت طرف ہے تیرہ سو اس کا سٹرونگ سپورٹ ہے تیرہ سو کی آس پاس بینک کو خرید دے بہت ہی چھوٹی اماؤنڈ میں چھوٹا ایک لٹ خرید سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے اگر سٹاک گر جاتا ہے دوستو تو یہ سٹاک آپ کو لگتا ہے بارہ سو ساڑھے بارہ سو سی ریج بے دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹاک بہت ہی بڑیا ہے اگر یہاں سے باؤنس بیک کر جاتا ہے تیرہ سو کی طرح سے نا دوستو یہ بہت بڑیا اور بہت ہی تگڑا پرچس یہاں پر کر سکتے ہو آپ لوگوں نے یہی سے پرچس کرنا شروع کر دیا ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی تھوڑا انتظار کرنے کے لئے کہتا ہوں ہمیشہ جب کنفرمیشن ملے تب ہی انٹری کر رہے تھا کہ پیسہ جو ہے وہ لاک نہ ہو اپورٹنیٹیز ہمیشہ کھڑی رہے تو یہ تھا دوستو میرا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہے لائک کیجئے گا دوستو کے ذاتے شیئر کیجئے گا ابھی تک چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا دوستو بڑیا ویڈیو بڑیا شیئرز کیلئی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک لئے thank you very much